اور ایسے ایسے حرام خور جاتے ہیں اس میں جو بچی کو جانور کی طرح ٹھلا کر دیکھتے ہیں یہ حرام خور اور اس کے خلاف جو بھی آئے گا کچلا جائے گا اس لیے کہ ہم نے بھی سر پہ کپڑا نہیں کفن باندھ لیا ہے کہ میرے نبی کے نام اس پر جو پتھر مارے گا یاد رکھنا ان ہاتھوں کو سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا اس لیے کہ جہاں ایکشن ہوگا وہی ری ایکشن ہوگا اس علاقے میں حسن صاحب بارات آتی ہے دروازے پر بارات اور اس سے بھی بڑی یافت ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے دو چار آدمی نہیں جائے گا کتنے جاتے ہیں کتنے جاتے ہیں ارے بولو نا شرم نہیں آتی ہے اور ایسے ایسے حرام خور جاتے ہیں اس میں جو بچی کو جانور کی طرح ٹھلا کر دیکھتے ہیں یہ حرام خور اور یہ میری ماں بہن بیٹی ہے تم بھی کان کھل کے سنو اگر بہو دیکھنے گئی ہو تو خود ایک مرتبہ اسلام کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو تب اس کے پاس جاؤ کوئی عورت جا کر یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا تجھ کو آیت القرصی اور دعائے قنوط یاد ہے کہ نہیں نماز کا طریقہ تجھ کو پتا ہے کہ نہیں تجھے نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں تجھے فاتحہ کرنے آتی ہے کہ نہیں تجھے اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہنے آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتی بلکہ پوچھتی ہے انگریزی پڑی ہو کے نہیں انگریزی پڑی ہو کے نہیں ہندی لکھنے آتا ہے کہ نہیں میرا ماں بہنو تم سے میں بنتی کر کے کہتا ہوں تم نے بھی بیٹی اپنے کوک سے جنم دیئے اور دوسرے کی بیٹی دیکھنے گئی ہو تو کیڑا مت نکالو ورنہ غیر کی بیٹی میں کیڑا نکالوگی تو یاد رکھ تیری صحتمند بیٹی میں بھی سو کیڑے نکالے جائیں گے تو اب یہ مجھ کو بتاؤ کہ یہ سو سو پچاس پچاس آدمی جو بچی دیکھنے جا رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے ارے زور سے بول بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے اس لیے جتنے لڑکی والے ہو دبو مات اور یہ میری ماں بہن بیٹی آئیے کان کھول کے سنو شوہر کا احترام کرو ضرور کرو خوب کرو طبیعت سے کرو تم پر لازم ہے لیکن شوہر اگر شراب کے نشے میں آوے تو دروازہ بند کر کے کہہ دے واپس جاؤں واپس جاؤں میں نمازی شوہر کا کھانا بناوں گی میں شرابی شوہر کا کھانا نہیں بناوں گی بیشی نہیں اگر دس گھر سے اور جاؤ سنتھال پہ رگنا میں مولانا ادارے شریعہ تحریک بیداری کا اثر بول پڑا ہے اور یہ آخری سانس تک چلے گا رکنے نہیں دیں گے اور اس کے خلاف جو بھی آئے گا کچلا جائے گا اس لیے کہ ہم نے بھی سر پہ کپڑا نہیں کفن باندھ لیا ہے کہ میرے نبی کے نام اس پر جو پتھر مارے گا یاد رکھنا ان ہاتھوں کو سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا اس لیے کہ جہاں ایکشن ہوگا وہی ریاکشن ہوگا جہاں ایکشن ہوگا وہی ریاکشن ہوگا اور موت سے اسے درانا جسے دوسرے جیون میں کتا بلی بننے کا ڈر ہو اس قوم کو موت سے مت درانا جو قوم مصطفیٰ کے دیدار کے لیے موت کا انتظار کرتی ہو اس لیے کہ ہم تو اسی دن کے منتظر ہیں ہم چاہے جیسے ہو لیکن دن وہ آئیں گے کہ قبر ہوگی میری جلبا ہوگا کیا کہنے کیا ہمارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت ایک نعرہ ادھر سے ٹھوک دیکھو یہ مامِ حسین کا غلام للکار کے ٹھوک جواب دو زور سے سری پانچ کام کر دو پانچ نمبر ایک نئی اچھا مکان بنائیں گے ٹائلز پر نئی سوئیں گے یہ علاقہ تیرے بلیابی کے لیے نیا نئی ہے انہی علاقوں میں مبارک صاحب اللہ غریق کے رحمت کرے علامہ شفیق آزمی صاحب جائے نگر ان کی راج دوت بائیک ہوتی تھی حسن صاحب چاہے سردی ہو یا گرمی بلیابی جیسے نہ جانے کتنے علماء کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے انہی علاقوں میں کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں جہاں سے ہم لوگ پانٹا بھات کھا کر کے صبح نکلے ہیں یاد کر تیرے ضمیر سے میں پوچھنا چاہتا ہو باپ اور دادا نے غربت میں زندگی کاٹ دی لیکن اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بکنے دیا باپ دادا نے پوری زندگی پانٹا بھات کھا کر بٹا دیا لیکن اپنی زمین کا کوئی حصہ نہیں بیجا لیکن آج بیٹیوں کی شادی میں دماد کی فرمائش میں محلے میں بڑا بننے کے ہونڈ میں سرمایہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو ہونچا دکھانے کے لیے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی زمین بیچ کر بریانی کھا رہے ہو ہم آپ سے بنتی کر کے کہیں گے نمبر ایک مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت کھاؤ بڑھیا کھانا کھا لے چٹنی نمک نمک بھات کھا لے ایمان کے لکمے میں بڑی طاقت ہے رہے حلال کے لکمے میں بڑی دم ہے حرام کا دودھ پیے گا تو پانی کا بھی اثر نہیں ہوگا لیکن حق حلال کا پانی دھو گھو پیے گا تو دودھ سے زیادہ اثر دار ہوگا مت بناو اچھا مکام سلا دو بیٹا اور بیٹی کو کھاڑ پر بورا پر چٹائی پر کھندڑا پر چلے گا اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو پڑھا دو اگر بچے پڑھ لیے نا بلیابی تم سے بھوٹ نہیں مانگتا سریف پانچ سال مانگ رہا ہوں پانچ سال سریف پانچ سال حسن سال سریف پانچ سال اس لیے کہ پیڑ لگانے کے بعد پھل نکلنے میں پانچ سال سے کم نہیں لگے گا اور یہ بھی سہی ہے کہ آدمی کے لگائے ہوئے پیڑوں سے پھل نکلتا ہے بندروں کے لگائے پیڑوں سے کبھی پھل نہیں لگا اس لیے کہ بندر اگر پیڑ لگا بھی دیا غلطی سے تو شام تک بیس مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا کی نہیں لگا اگر سمجھ میں بات آگئی تو ہوش میں آجا ہے اپنی ضرورتوں کو کچل دو ارے لگے ہوئے پیون کے کپڑے پہننا شرم کی بات نہیں مصطفیٰ کی سنت کی بات اور بلیابی تو یہاں کھم ٹھوک کے کہیتا ہے اسمانٹ بننے والوں کل تک میرے کپڑوں پر لگے پیون دیکھ کر میری غربت کی تاریخ سناتے تھے لیکن میرے مصطفیٰ کی سنتوں کی برکتیں دیکھ کہ آج وہی پیون لگا کر پہننا بڑک پنے کی علامت اور پہچان بن دیں آ تو ذرا صحیح بند کر دو اس کو اپنی اولادوں کو پڑھا دو اپنے بچوں کو پڑھا دو صرف پانچ سال لگے گا مسلمان صرف پانچ سال پانچ سال کے بعد جو سورج نکلے گا پورپ سے وہ ظلم کا انگارہ لے کر نہیں نکلے گا وہ جبر کا کی تپش لے کر نہیں نکلے گا وہ انقلاب کی دھوپ ہوگی وہ استقامت کی دھوپ ہوگی مارا تو تم نے ہم کو ہے ورنہ آج بھی اس قادری فقیر کی سسکیوں کا اثر دیکھ رہا ہوں آج بھی اس قادری فقیر کی سسکیوں کا اثر دیکھ رہا ہوں حلیم صاحب رات کو دھو دھو ڈھائی ڈھائی بجے تک ہچکیاں آتی تھی بگل کے کمرے سے چیختے تھے میرے اللہ میری جماعت کے جوانوں کی افاظت فرما ہندوستان کے کس صوبے کس زلے میں اہل سنت ظلم کے ترشول پر کھڑا ہے خان کا ہو کہ کوئی سجادہ تڑپے نہ تڑپے جنگت دینے کے بادہ کرنے والا کوئی پیر تڑپے نہ تڑپے لیکن وہ قادری فقیر مسلے پر سسکیاں لینے کہتا تھا میرے غوث آج تک تیرا ارشد ہارا نہیں ہے آواز دینا میرا کام ہے دستگیری کا دست کرم بڑھانا آپ کا کام ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شیرِ قائدِ اہلِ سنت بڑھ جا تب بلیابی کہتا حسین پاک کی محبتوں کے جھنڈے اٹھانے والو کربلا سے آتا کا بادل میرے لیے ہے بگداد سے دستگیری کا ہاتھ میرے لیے ہے اجمیر سے کرم کا کٹورا میرے لیے ہے برائلی سے عقیدے کا شامیانہ میرے لیے ہے اور اس قوم کے جوانوں کی بیٹیاں اگر چوراہے پر زلیل ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ گندہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اور آپ جوان چاہ جاؤ جتنے مجمے میں لوگ ہو آپ چاہ جاؤ تو کل کے بعد جمعہ علاقے میں ماحول بنے گا نا باپ کے گھر جب بیٹی پیدا ہوگی تو باپ صدمے میں ڈوبے گا نہیں خوشی سے ہی ترائے گا اور فخر سے کہے گا میرے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے بوجھ نہیں آئی امام سے بولو کیا جہیز بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے ہاتھ اٹھا کر تب مانو گا جہیز بند ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے بند کرو گے دروازے پر برات لگانا بند ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے کرو گے کے نہیں کرو گے دور سے بولو کرو گے کے نہیں کرو گے اور یہ جو بچی دیکھنے جاتے ہیں پچاس پچاس خبردار اگر گام والے ہو اور بیٹی اور بہن بھتیجی پوتی والے ہو تو لڑکے والے سے کہہ دو میری پوتی اور بیٹی دیکھنے کے لیے خبردار کوئی مرد نہیں آئے گا اور عورتیں بھیجنا تو بے نمازی مت بھیجنا نمازی بھیجنا بولو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جب عورتیں وہ بھی نمازی عورتوں کا دیمانڈ کر دو گے تو تعدادیوں ہی کم ہو جائے گا ارے ماں بہن بیٹیوں کو تو میں کیا بتاؤں یار اللہ ماشاء اللہ اللہ محفوظ رکھے دو چند لوگ بچے ہیں ورنہ جس کو دیکھئے وہی تاویز کی کا کارخانہ کھولے بیٹھا ہے میں تو کہتا ہوں میرے بھائی کسی تاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی شریف ایک کام کر لو چالیس دن تک پابندی سے پہلے نماز با جماعت پڑھ لو بول دو بول دو بول دو زور سے آرے زور سے بول دو زور سے چالیس دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ایک تالیسوہ دن تجھے تاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ تجھ اس پانی پہ دھم کر دے گا وہ پانی تاویز کا کام کرنے لگے گا پونٹ نمبر دو پلیز بابو جلدی بیٹھے یہ کمیٹی والے ہیں کیا وہ جو بلدہ لگائے ہیں ڈنڈا لیو گو اوی سفید کرتا سفید بولنے میں بھی ڈر لگ رہا اس لیے کہ ایک صاحب نے اوی سفید ٹی شٹ اوی سفید شٹ ہم تو کپڑے سے پہچانتے ہیں اچھا کرناٹک والوں نے پہچانا ہے ڈر لگا ڈر لگا ڈر لگا ابھی تو ہم بولنا تھوڑا سا روکے ہیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا بھلیاوی اگر ایک دن بول دے تو کم از کم پندرہ دن ٹی وی پر یہ بھلیاوی ہے یہ بھلیاوی ہے وہ تو بیچارے بلبلا بلبلا کے بھلیاوی بولتے ہیں اور میری جماعت میں کچھ مولوی ایسا ہے جو چھاتی پکڑ کے تباہ کر کے حسد میں بولتا ہے بھلیاوی کو نہیں بولنا چاہئے بھلیاوی کو نہیں بولنا چاہئے اے کائر کی اولادوں میری نسلوں کو بزدل مت بناو ہم اپنی جان سے سمجھاؤتا کر سکتے ہیں مصطفیٰ کی عزت سے سمجھاؤتا نہیں کر سکتے ہیں کسی قیمت پر نہیں کریں گے اس لیے کہ جان کی پروہ وہ کرے جس کی جان اپنی ہو نبی کے آشکوں کا تیور تو یہ ہے کہ سر پہ سر دیے جاتا اور وجد میں آ کر یہ کہے جاتا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو یہ دروازے پر برات لگنا بند کروگے کہ نہیں کروگے یہ کمیٹی والے ذرا کھڑا ہو جاتا جاتا ہوں ادھر گھوم کے ادھر گھوم کے ادھر گھوم کے ارے یہاں صرف جلسہ کرا کر ہنگامہ کر کے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہاں اس جلسے کو کامیاب ہم اس دن مانیں گے جب یہ نوجوان اپنے گاؤں میں تین چیز روپ دیں پہلی چیز تو یہ کہ اب میرے گاؤں میں بارات اور دولہ دروازے نہیں جہاں دولے کے بیٹھنے کا نکاح کا انتظام ہوگا سیدھے وہاں جائے اور اس سے بڑیاں ہے کہ پنڈال کا پیسہ بچاؤ سیدھے اٹھا کے مسجد لے جاؤ وہی نکاح کر آگا اور دوسری بات یہ کہ گاؤں میں کسی کی بھی بیٹی کی شادی ہو یہ جتنے کمیٹی والے ہو ایک دن پہلے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکی کے غریب باپ کے دروازے جاؤ چائے مت پینا پانی مت پینا ان سے یہ ضرور کہنا کہ ہم لوگ آپ کے بیٹے ہوتی جے ہم لوگوں نے گاؤں میں جلسہ کیا آپ لوگوں کی مدد سے اگر کسی چیز کی کمی ہو تو دھیرے سے کان میں بتا دیں ہم لوگ کاندھا لگا کر اپنی بہن کو رکھ ست کریں گے جس دن آپ اس کام کو شروع کر دوگے اس دن یاد رکھنا یہ تیرا جلسہ جلسہ نہیں ہوگا بلکہ اس جلسے کی نام نہ مبارک دیں گے نہ بلیابی نہ حسن رضا بلکہ اس جلسے کی نام تجھ کو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سکتے ہیں اس لیے میرے عزیز گفتگو کا آخری حصہ آخری حصہ ڈرو مت سنگھرش کرو مجھے بھروسہ ہو چلا حسن رضا صاحب اسی جھارکھن کے وزیر قلطی فلاح جمشید پور میں آئی جان نشین قائد اہل سنت نے ایک سکول کی بنیاد ڈالی ہے مارڈرن سکول جس میں انگلیس ویتھ دینیات یورپ اور ایشیا میں پڑھانے کا کیا ٹریڈ ہے اس تناظر میں میں خود گیا حفظ الحصن وزیر نے کہا بلیابی صاحب ادار شریعہ کی تحریک نے میرے علاقے کی صورت بدل دیا جس محلے میں ڈی جے کے بغیر کوئی بارات ہلتی نہیں تھی اس وقت غلطی سے کوئی مائی کلال اپنے گاؤں میں اپنے دروازے پر ساؤنڈ بجانے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہا پغلم کے گاؤں میں اسی جامتڑا کی طرف غلطی سے کوئی پیسے والے نے روب میں کہا کہ بجے گا گاؤں کی کمیٹی نے پچیس ہزار جرمانہ ٹھوکا اور کہا اگر بجے گا تو تیرا باپ مرے گا تو تو ہی اٹھائے گا گاؤں کا کوئی آدمی کاندھا نہیں دے گا اندازہ ہو گیا کہ میرے علماء اور گاؤں کے ذمہ داران اتر جائیں تو ہم اپنی بیٹی بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کا حق اور حصہ بھی بچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیقی رفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو میرا مولا قبول فرمالے دارین کی نعمتوں سے مالا مال کرے یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ سلام علیکم